عام طور پر لوگ بولتے ہیں شیطان نے بڑھکایا میں یہ کام اس لئے کیا گلت کیونکہ شیطان نے بڑھکایا ایک مہینہ ایسا بھی اللہ نے دیا جس میں سلسلتی شیعاتین شیعاتین کو جکڑ لیا گیا ہے اور جو جکڑے ہوئے شیعاتین ہے تو ایک انسان کے لئے موقع ہے کہ چلو ابھی اپنے آپ کو ٹرین کر دو ٹرین کر دو اپنے آپ کو صحیح بنا لو ہماری گاڑی ہوتی ہے گاڑی کو ہم سروس کرتے ہیں اگر گاڑی کو سروس بلکل نہ کرے تو کیا ہوگا اس کا پرفارمنس خراب ہو جائے گا آپ کسی بھی مشین کو یوز کریں اس کا ریگلر کچھ نہ کچھ منٹیننس کرنا ہوتا ہے اے سی کو سروس کرنا ہوتا ہے کلین اپ کرنا ہوتا ہے یہ جو مشین اللہ تعالی نے بنائی ہے کیا اسے سروسنگ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشین کے لئے اللہ تعالی نے جو سروسنگ کا مہینہ رکھا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے ایک مہینے کے اندر کئی ساری کوئنسیڈنس نہیں ہوئی یہ اللہ تعالی کی مرضی اور پلان سے رمضان کے مہینے میں کئی سارے خیر اور برکتیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز فتحہ طباب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغلق طباب النار جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعتین کو جکڑ لیا جاتا ہے پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ اے برا کام کرنے والے رک جاؤ تمہیں بھائیوں میں بہنیں چلی یہ بات ہماری ہے ہم سب کو اپنے تعلق سے سوچنا ہے کہ کیا ہم توبہ کر رہے ہیں کیا ہم گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں کیا ہم نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں ارے بھائی بہت سے لوگ چلے گئے جنت لیکن کیا ہم جا رہے ہیں جنت آپ کو پتا ہے اس مہینے میں بہت سارے لوگ جہنم کی آنگ سے آزاد ہوتے ہیں جنت کے اندر ان کا داخلہ کنفرم ہوتا ہے